دکٹر سجاد بخاری اگوانستان اور امریکہ کے مابین اور ایک نئے سیاسی باپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ کہنا ہے ترجمان طالبان کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ہم ڈیولپمنٹ ہے جس کا ذکر ہم یہاں پہ کریں گے نو سے دس دسمبر ایک ورچول اجلاس ہونے جا رہا ہے امریکہ میں اور جمہوریت پر یہ ہونے جا رہا ہے ایک عالمی کانفرنس ہے جس میں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں چین روس اور ایران نے بھی شرکت نہیں کرنی اس میں لیکن دفتر خارجہ کو خط محصول ہو گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو اس ورچول اجلاس میں دعوت دی گئی ہے سوالات بہت سارے ہیں اس ورچول اجلاس کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ جب جمہوریت کے حوالے سے بات ہوگی اور جمہوریت پر عالمی کانفرنس ہوگی تو پھر جمہوری اقدار کی بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق پر بھی اس میں بات ہوگی تو ڈیفینٹلی کشمیر فلسطین تصفیہ طلب جو معاملات اور مسائل ہیں اس پر بھی بات ہونی ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس میں ارمینیہ کو بھی جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا ہے سو سے زیادہ ممالک جو ہے اس ورچول اجلاس میں شریک ہوں گے اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے معاشری کیا اثرات اس کے پڑیں گے اور اوورال کیا واقعی وہ جو جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اب جنگ ہمارا آخری آپشن ہوگا اب مذاکرات کے ذریعے افام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو تیہ کیا جائے گا اور اغوانستان کی جو صورتحال ہے اس پر دوہا میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے کیا نتائج برامد ہوں گے یہ تمام ت اور معاملات کو آج ہم زیرے بحث لائیں گے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں اجاز ملک صاحب ہمارشت سٹوڈیو میں موجود ہیں دفاعی امور کے ماہر ہیں بہت شکریہ ایوی ایم صاحب آپ کی تشریفہ ہوئی کا نسیم صدیقی صاحب ہمارشت موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر صاحب بھی انکر پرسن ہیں نسیم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارشت موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں اور اس بدلتی بھی صورتحال پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے کالم نگار بھی ہیں آپ لکھتی بھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ایوی ایم صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحبہ ذرا دور ہیں تو پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا یہ کیا اچانک جمہوریت اور ڈیموکریٹک کانفرنس جو ہے وہ طلب کی گئی ہے سو سے زیادہ ممالک کو اس میں مدعو کیا گیا ہے دفتر خارجہ کو خط بھی محصول ہو چکا ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ کس جمہوریت کی بات ہو رہی ہے کس انسانی حقوق کی بات ہونے جا رہی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ اس کا جب کمیونیکے میں نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یو ایس سے جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے اور انگیج کرنا چاہتا ہے اس میں ہے کہ وہ لیسن اور لرن اینڈ وانٹس تو انگیج 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 دیموکریٹی یہ ایک آپ کے اور ہم سب کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں ہاں انگیج ہونا تھوڑی تشویش کی بات ہے کہ کہاں انگیج ہونا چاہتے ہیں دوسرا اس میں جو چیز مجھے کھٹکی ہے جس کو میں ابھی تک فگر آؤٹ نہیں کر سکی وہ لسٹ ہے جن ملکوں کو اس میں مدعو کیا گیا ہے اس میں ایران نہیں ہے اور اراک ہے انڈیا اور پاکستان آرمینیا ہے چائنہ نہیں ہے اس میں ہنگری نہیں ہے اس میں ٹرکی نہیں ہے تو اب یا تو یہ سمجھا جائے کہ ان ملکوں کی دوسرا میں رکھوں گا یہاں پہ روس نہیں ہے ارمینیا ہے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آرمینیا ہے اور ٹرکی نہیں ہے اور آپ کمپیریزن کرتے چلے جائیں یورپ میں ہنگری جو ہے وہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی اس کا کرائیٹیریا کیا تھا کیا جہاں پہ ڈیموکریسی آلریڈی بہت سٹیبلش ہے یا جن کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یا انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اگر بلایا گیا ہے تو پھر پھر بھی اس میں تھوڑا سا کچھ فشی ہے کہ کہاں پہ آپ ایران کو نہیں بلا رہے آپ ایراک کی ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ کو بہت پسند ہے آپ نے اس کو بلا لیا ہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی لسٹ تھی اور میں بار بار جو ہے وہ ایک کولم بنا کے انوائٹیڈ اور نوٹ انوائٹیڈ جو ہے وہ ان کے درمیان میں فسی ہوئی ہوں کہ یہ کیا ریزن کیا تھی اور کس وجہ پہ آپ نے یہ کہا کہ بھی ہم ایک ورچول کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بیک گرونڈ تو میں سمجھ گئی کہ وہ یہ ہے کہ اب امریکہ جو اس پہ خاص طور پر تھرڈ ورڈ کنٹریز کی طرف سے بہت ہمیشہ سے پریشر رہا ہے کہ آپ ہماری ڈیموکریسی کو ہمارے سوشل فیبرک پہ سمجھیں آپ کا میگنا کارٹا ہماری ڈیموکریسی کے لیے فٹ نہیں ہوتا ہماری ڈیموکریسی کے ڈیفرنٹ ڈیمینشنز ہیں اور ان کی وہ ملٹی لیئرڈ ہیں ڈاٹ سیبا میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا جی سیون کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جمہوریت پسند ممالک کے ساتھ مل کر سی پیک اور ریجنل کنیکٹیویٹی کو کاؤنٹر کیا جائے گا ان ممالک کی مدد کی جائے گی ترقیہ آفتہ ممالک جو ہے تھرڈ ورڈ کنٹریز کی مدد کریں گے اور وہ ممالک جو جمہوریت پسند ہے کہ یہ فالو اپ ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ورچول اجلاس جو جی سیون میں ہوا تھا اگر یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس کا فالو اپ ہے اگر یہ اس کا فالو اپ ہے تو پھر یہ وہی چائنہ کو انسرکل کرنے والا آئیڈیا ہے اور جس سے میں خود جو ہے اب کافی بور ہو گئی ہوں کیونکہ آپ نے ہم نے دیکھا کہ آوکاسٹ بنا لی چائنہ کو جو ہے وہ وارڈ بنا لی بلکل کارڈ کے بعد آپ نے اتنا بڑا جو ہے وہ کارڈ تو چلو وہ دائلوگ بیسٹ ہے آپ نے ملٹری الائنس کر لی ہے اور وہاں کر لی ہے جہاں پہ آپ کا پانی جو ہے آپ کی بارڈر کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے آپ وہاں پہ خیر وہ ہم بہت اور ڈیٹیل میں چلے جائیں گے اس کے بعد آپ تائیوان کی جو ہے ڈیفیکٹو ایمبیسیز بنا رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ میرا ایک پورا آرٹیکل تھا میں ابھی اس سے پارے ہی ہوئی ہوں تو یہ جو ہے ایک تو اب چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے آپ کیا کر جائیں گے اور کہاں تک چلے جائیں گے اب آپ ہماری ڈیموکریسیز کو سمجھنے تک آ گئے ہیں تو ہماری ڈیموکریسیز تو ڈاکس آب بہت کمپلیکیٹڈ ہیں ڈاکس آبا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے نہیں ہم آج تک جو ہے آپ نے ہماری پوزیشن کبھی دیکھی ہے کہ ہم نے اس ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے سارے پیرامیٹرز بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے ڈیموکریٹک ہیں اور کیا اس میں ہے لیکن یہ کہ اس میں ہمارے پرائیمنیسٹر کے لیے ایک بہت بڑا اس میں ان کو ایک پلیٹ فارم اور اپرچونٹی مل جائے گی ہم اگر پاپستان کو بلائی لیا گیا ہے اپارٹ فرام کہ ہم کتنے ڈیموکریٹک ہیں یا ان لوگوں کو بلائی گیا ہے جن کی ڈیموکریسی ان کی چوائس پہ ہے یا اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھا میں ڈاکس آبا آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے اے وی ایم صاحب جمہوریت اگر امریکہ کو نہیں سمجھ آئی ہے پوری دنیا کی جمہوریت تو ہمیں کما سے کم امریکہ کے اس اقدام کی سمجھ آ گئی ہے وہ کس ڈیموکریٹک سمٹ کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں نیوکلئر سب میرین سے لے کر قوارڈ پھر آکس پھر یہ جی سیون کانگامی اجلاس اور چائنہ کو کنٹین کرنے کے جو طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے وار اس لاسٹ آپشن جو بائیڈن نے یہ بھی سب کچھ کہہ دیا یہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کے پیچھے کیا عامل کار فرما ہے کہ کیا اب وہ مائٹ اس رائٹ زبردستی جبرن بزور شمشیر امریکہ یہ سمجھ گیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ امریکہ نے ایراک سے لے کے شام تیونس الجزائر اغوانستان ایران یہ جہاں جہاں پر بھی محاس کھولیں وہاں پر اس کو ناکامی ہوئی ہے تو اب اس کو جمہوریت کا خیال آگیا ہے میویم صاحب ڈاکٹ صاحب تھانکیو بری مچ ڈاکٹ صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ٹچ کیا اس کی بیک گراؤنڈ کو امریکن جو بھی سٹیٹڈ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی انیشیٹیو کے ہسٹری سے یہ چیز پروون ہے کہ بعد ازاں وہ سٹیٹڈ اوبجیکٹیوز اور جو آن گراؤنڈ انس کی ہینلنگ اور اس کی شیپ اپ ہونے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے سٹیٹڈ اوبجیکٹیوز ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ متاثر میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ کلبتہ ایک نئی بات ضرور ہے کہ افغانستان سے ویڈرال کے بعد ایک میجر پالیسی شفٹ ہے اور خاص طور پر جو بائیڈن کی حوالے سے کہ وہ تو جو ہے ارگینک فورس اپلیکیشن کے بڑے پروپیننٹ تھے اور اب وہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انگیج کیا جائے فہمو تفہیم سے جو ہے انٹرنیشنل جو ہے کانفلیکس اور مسائل جو ہیں وہ ان کے حال کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ اس کے جو ہیڈن اوبجیکٹیوز ہوں گے اس میں بلا شبہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کو جو ہے اس میں اپنا انفلینس جو ہے اس کو ری ایشور کرنا ہے دوسرے چائنیز فیکٹر جو ہے چائنیا کی کنٹینمنٹ وہ ہمیشہ سے ایک پری ڈومیننٹ ان کا جو ہے پلر رہا ہے پچھلے کچھ دہائیوں سے ان کی فورن پالسی میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کو جمہوریت سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے تھوڑا بھوت انڈیا سے ہی سیکھ لیں میرے خیال میں زیادہ بہتر مجھے اجازت دیجئے ہم لوگ ایک دفعہ سٹیٹیجک ڈائلاؤگ کے لیے تھے امریکہ میں سٹیٹ ڈپارمنٹ میں تو اس وقت الحمدللہ ہمارے ہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس کے انرجی کے بہت سارے مسائل تھے جس سے ہماری اکانومی اور اس وقت بہت عام آدمی کے لیے سنتکاروں کے لیے بلکل ایک بڑی جو ہے ایک crisis situation تھی تو میں نے وہاں یہ question raise کیا کہ آپ بھارت کو تو nuclear civil technology دے رہے ہیں ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کو پتا ہے you know these people on the capital hill you know they work for democracy and your country has a history of military leadership so میں نے پھر ان سے ایک بڑا بلنڈ question کیا میں نے انہیں یہ کہا کہ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کے بہترین تعلقات جو ہیں وہ اس وقت تھے جب ہمارے ہاں جمہوری حکومتیں نہیں تھی اور ہمارے ڈکٹیٹرز کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ personal friendship کی حد تک آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں اور مسلم ورڈ میں جہاں بھی کہیں ڈکٹرشپ ہے وہاں آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں تو یہ ڈاک شاہب ایک سلوگن ہے تھوڑی منافقت تھوڑی نیچی بہت زیادہ منافقت ہے یہ آپ دیکھیں نا وہ جس طرح وہ طالبان کو ابھی ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ افغانستان کے حوالے سے بھی تو وہ بھارت کی جمہوریت میں جو مسائل ہو رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے لیکن جہاں پہ وہ بہت سلوگن کو یوز کرتے ہیں اچھے اس کا ایک فیکٹر اور بھی ہے نسیم صدیقی صاحب جس طرح ای ویم صاحب بھی کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے اس experience کا بھی ذکر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ اپنی بچی کچی ساکھ بچانے کے لیے اپنے تشخص کے لیے بھی ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے ماہرین کے مطابق کہ وہ اپنے تشخص کو مصبت اور یہ positive image بلڈ کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کا جو track record ہے وہ ایسا track record ہے کہ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں اس کی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے جو زیلی ادارے اس نے بنائے ہیں ان کی credibility پر بھی ان کی performance پر بھی بہت سارے سوالات ہیں اور اب یہاں پر ایک چائنا کی containment جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا issue ہے جس کی طرف ڈاکٹر شازیہ نے اے ویم صاحب نے بھی اشارہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس ویم صاحب نے اچھی طرح اس پہ روشنی ڈالی اب امریکہ دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے وہ اپنی کتنی بھی ساکھ بچانے کی کوشش کرے اب یہ ایک گلوبل ویلیج ہے آپ نے دیکھا پہلے میڈیا تھا پرنٹ میڈیا تھا کوئی پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا تھا کسی تک کوئی بات پہنچتی تھی نہیں پہنچتی تھی آج کل تو سوڑھل میڈیا کے اوپر سب کچھ آ جاتی بلیک لائفز میٹر کا جیسا معاملہ امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا سے بڑا اور پوری دنیا میں پھیل گیا اور وہاں پر نے کس طرح اس شخص کا جو ہے استحال کیا تو پولیس نے نا یہ تو ایکسپوز ہو چکا ہے ویتنام کی جنگ کے بعد کوئی بات رہ نہیں گئی تھی پیچھے لیکن مانتا کبھی نہیں ہے ابھی بھی آپ دیکھیں وہ کہتا ہے جنگ کریں گے کون سے جنگ کرو گے بھائی بیس سال تو آپ مار کھا کے ناکام ہو کے آپ واپس چلے گئے آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز افغانستان میں ٹھوز دی ہے بھارت کے ساتھ مل کے کیا کوئی آپ نے سازش نہیں کی پاکستان کے خلاف لیکن پاکستان بھی سرخرو ہوا افغانستان بھی اس وقت سرخرو ہے وہ ستر ہزار کا ایک لشکر آیا ہے تالبان کا لوگوں نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ایکسپٹ کرتے جن کو آپ نے ٹرینڈ بھی کیا تھا وہ آپ کے ساتھ مجبور تھے چلنے پہ دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ چائنہ دنیا کی افق میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح بلند ہو رہا ہے روشن ہو رہا ہے اس سے کسی کو انکاری نہیں ہے وہ ایک سپر پاور بنتا چلا جا رہا ہے اب کسی نے تغمہ نہیں دینا کہ چائنہ سپر پاور بن چکا ہے وہ بن چکا ہے اپنی معیشت کے حساب سے اپنی ترقی کے حساب سے تو امریکہ یہ اپنے جو اپنے طور طریقے ہیں ان سے باز کبھی بھی نہیں آئے گا اب آپ دیکھیں کہ اس طورت اغوانستان میں ہومنٹرین کرائسز ہے سب سے بڑا جس کے اوپر پاکستان بہت زیادہ زور دے رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ جب بھی بات کی جب بھی ہمارا کوئی بھی حکمران و مشرف صاحب ہو نواز شریف ہو عمران خان صاحب جو ہمارا ہے وزیراعظم انہوں نے بتایا ہے کہ خطے کے حالات کیا ہیں یہ جنگ جو ہے یہ آپ ہمارے اوپر مت ٹھوسے اس کے ہمارے اوپر بڑے افیکٹ آئیں آج بھی آپ کو کشمیر کے اندر جو ہے وہ انسانیہ کو کی پامالی نظر نہیں آرہی عورتوں کے ساتھ جو وہاں حشر ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آرہا ڈیموکریسی کے ساتھ سے جو رہا ہے وہ نظر نہیں آرہا آپ کا اغوانستان کی فکر ہے اور وہ بھی ڈیموکریسی کی لیکن وہاں پہ جو اس وقت کہت آیا ہوا ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس پہ ایک تو بھوک ننگ کی وجہ سے اگر کوئی دہشتگر تنظیمیں ان کو سپورٹ کریں گی تو وہ لوگ ان کو جوائن کرنے کے لیے مجبور ہوں گے پھر آپ کہیں گے کہ جی اغوانستان سے دہشتگردی ہو رہی پہلے ان کا پیٹ تو بھرو کم از کم سردیاں آرہی ہیں بچوں کو گرم کپڑے چاہیے عورتوں کو ضروریات ہیں ان کی انسانی ضروریات پوری کریں آپ خوراک پوری کریں اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے ٹھیک ہے اچھا میڈم میں آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا باراک اوبامہ جو کہتے رہے ہمیشہ فرسٹ امریکہ سب سے پہلے امریکہ سب سے پہلے یو اے سے پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی بھی تقریباً یہی ٹون تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دہشتگردوں کا پیچھا کرتے رہیں گے یہ تمام کے تمام ایوی ایم صاحب نے بھی کہا کہ ایک اوبجیکٹیو کے تحت ایک سلوگن ہے یہ ڈیموکریٹک سمیٹ جو ہے یہ بھی ایک سلوگن کتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پولٹیکل اوبجیکٹیو بھی نظر آتا ہے کیونکہ جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنے منصوبے جو ہیں وہ اس کو شکل دوسری دیتے ہیں لیکن اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ جو سمیٹ ہے یہ بھی شاید ایک پولٹیکل اوبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے بائیڈن کا بلکل اس کا پولٹیکل اوبجیکٹیو بہت نائیو ہے امریکہ بہت آئیسولیٹ ہو گیا ہے اگر آپ یہاں پہ یورپ میں دیکھیں جو یہاں پہ ہوا جس روح پہ جا رہی ہے کہ عام اب گفتگو میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اگر ہم نے آم یو ایس لیڈ ایڈوینچرز کا کی پارٹی ہم نہ بنے ہوتے تو آج ہمیں یہ جو ریفیوجی کرائسیز ہے یہ نہ دیکھنا پڑتا ہمارا جو ہیمنٹیرین فیس ہے وہ ہم اسے انٹیکٹ رکھتے آج جو ہم پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ہیمنٹی ریلیٹیو تھی اور سبجیکٹیو تھی اور اب جب ہیمنٹی گریس کی طرف سے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل تھی بیلاروس کی طرف سے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہنگری پہ دیوار بنائی گئی تو یورپین یونین نے کہا کہ نہیں انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے پولنڈ پہ یوکے خود پانٹ کر کے اب وہاں پہ بارڈر پہ دیوار یہ بہت بڑا ڈائنیمکس ہے کہ ای یو جو ہے خاص طور پہ اس کی انٹرنل پولیٹکس وہ یو ایس سے متنفر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو شدید قسم کا یہ اب وہ اس کو پولیٹیکل ویپن اور فیفت جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار کہہ رہے ہیں ان انسانوں کو ان ریفیوجیز کو اس کا شاخصانہ یا اس کا جو سٹارٹ ہے یہ یو ایس کی طرف سے ہی ہے اب یو ایس سے اس آئیسولیشن کو کوفیل کرتے ہوئے نئی الائنس اس کے چکر میں ہیں اور یہ میکسیکنز کا جو ایشو تھا ڈاکس صاحبہ یہ جو میکسیکنز کی بھی وال پروٹیکشن کا ایشو تھا جس طریقے سے آپ نے ابھی انگری کا بھی ذکر کیا تو ای ایو کا تو اپنا ایک رول ہے ہے کیا امریکہ خود اب اس بات کا ادراک کر رہا ہے کہ میکسیکنز کے ساتھ جو ایٹیٹیوٹ یا جو ماضی کا رویہ رہا ہے بیہیوئر ہے اس میں اب ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہے چائنہ اب میکسیکو تک پہنچ گیا ہے امریکہ کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں ڈاکس صاحب تو امریکہ کے اندر ایک جو تکبر کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ غلطی نہ ماننے کا وہ ای ایو میں نہیں نظر آتا یورپین یونین میں یہ نہیں نظر آتا یورپین یونین کے پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے سسٹم میں لوپ ہولز ہیں یا ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب جب وہ غلطی مان رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نئے کسی ایڈونچر میں پارٹی نہ بنے اور امریکہ جو کہ اپنی غلطیوں کو نہ تو ماننے پر تیار ہے نہ ان سے سیکھنے پر تیار ہے کہ آپ کو بھلے ان ملکوں کو بوم کرنے کی ہمینیٹی کی ویس پہ ضرورت کیا تھی جہاں سے اب آپ وہ انفلکس جو ہے ہیومن ان آرگینک انفلکس اب آپ سے برداشتی نہیں ہو رہا اور آپ پوری یورپ کی پولیٹکس جو ہے وہ تہوبال ہو گئی ہے یورپین کنٹریز آپس میں لڑنا شروع ہوئے ہیں پولیٹکل وار جو ہے ان کی ڈیپلومیٹک وارز ہو رہی ہیں کہ جی ایک دوسرے پہ بلیم گیم چل رہی ہے تو اس آئیسولیشن میں امریکہ اس وقت کوشش یہ کر رہا ہے کہ میری الائیسس جو ہیں وہ میں کہاں پہ اپنی فکس کر سکتا ہوں اب تھرڈ ورڈ کنٹری کے ساتھ الائیس جو ہے وہ ایکویلیٹی کی بیس پہ ہوتی نہیں ہے وہ تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ میں ڈومینیشن ہے ڈومینیٹڈ اپنی ہجمنی ہے وہاں پہ فیسیلیٹیشن کی بیس پہ ہوتی ہے ہاں کہ آپ کو اس چیز پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا آپ کو اس پہ اور اگر اس لسٹ میں دیکھا جائے تو کلیرلی جہاں سے اس کو فیسیلیٹیشن کے زیرو پرسنٹ چانسز ہیں وہ ڈیموکریٹک کنٹریز اس کانفرنس کا حصہ نہیں ہے جیسا کہ ٹرکی ہے جیسا کہ رشیہ ہے اب ان کی ڈیموکریسی پہ اب ٹرکی کی ڈیموکریسی پہ آپ کو کوئی جو ہے وہ پھر آپ کی کوئی اپنی ڈیفینیشن ہے آپ ان کی ڈیموکریسی کو نہیں مان رہے ہیں آپ اگر رشیہ میں بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اور اپنی طرف کا کوئی میگنا کارٹا چاہیے تو وہ آپ کا ایشو ہے لیکن یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ آپ کے انفلوئنس میں آنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈاک صاحبہ کیونکہ بڑی ایپورٹٹ آپ بات کر رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی چیدہ چیدہ نکات پہ سب کو ٹائم دوں میں اسی پہ بات کروں سرگیل عروف نے پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا یعنی ماسکو کی طرف سے ایک بڑا ہارڈ اور بڑا سخت پیغام دیا گیا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یورپ کے کس ملک کو تنبی کی گئی کہ آپ یہاں پہ جو آپ کے میزائل کی تنصیبات ہیں وہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ایون کہ انہوں نے سینٹرلیشن سٹیٹس کو بھی ایک پیغام دیا کہ جی کسی قسم کا یہاں پہ امریکی اڈا قائم نہیں کیا جائے گا یہ بات بالکل آپ کی درستہ ہے کہ ای یو جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی ہے ان کی ڈیموکریسی بھی تھوڑی سی فلیکسیبل ہے لیکن ایک انڈرسٹیننگ تو امریکہ کے ساتھ آج بھی موجود ہے فرانس کو لے لیں جرمنی کو لے لیں اٹلی کئی ممالک جو ہیں آج بھی آن بورڈ ہیں امریکہ کے ساتھ اغوانستان کو بالخصوص لے کے آن بورڈ ہونے کی ڈاکٹر صاحب لیئرز ہیں وہ کس لیئر پہ آن بورڈ ہیں اگر تو میوچیل بینیفٹ کوئی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اب اگر امریکہ کسی ایک نئی جگہ کو انویٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کا سلوگن یہ رکھنا چاہتا ہے کہ وہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اور جن انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو بوم کرنے کے بعد ہم ان کو ری فیسلیٹیٹ کریں گے یورپ کے اندر تو یورپ اس کی پارٹی بننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے اب صرف تیہ یہ ہوگا اب فرانس جو ہے وہ اس کا بھی یہی ہے کہ جو سب میرین کی ڈیل اس نے ختم کی ہے فرانس نے بہت سٹرکلی اس پہ اپنی ریزرویشن کا ظاہر کیا ہے یوکرین کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ جو اس کا مسئلہ چل رہا ہے ای ایو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر یوکرین جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتا ہے تو ہم اس کو نیٹو کا حصہ بنا لیتے ہیں اور ہم ہم کسی بھی بورڈر پہ کوئی ٹینشن ہم بالکل نہیں چاہتے اور رشیہ جو ہے وہ اس کا بھی یہی کہنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنلی جو ہے اتنی سے اس کی نہیں ہے جرمنی کو اس نے اپنا جو ہے وہ کروڈ آئل اور گیس کا جو ایشو تھا جرمنی نے اپنا ڈیسین لیا اور وہ رشیہ سے خرید رہے ہیں اتنی اتنی بیبسی کی فضاء نہیں ہے کہ امریکہ کی ہجمنی یورپ میں یہ ہے کہ جی لیکن پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ دونوں پارٹیوں کے میوچل کوئی انٹریسٹ آنے کی بات ہوگی تو ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ انسانیت کے جھنڈے لے کے پھر دوبارہ نکل کھڑے ہوں لیکن فیلحال امریکہ کی آئیسولیشن بہت ٹینجبل ہے بہت بہت دیکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب ایک سمبالک آپ کہتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ایویم صاحب جس طرح ڈاکٹر شازیہ ڈیفینیٹلی بین الاقوامی امور کو بہت سمجھتی ہیں اور خواہدے قریب سے دیکھتی ہیں انہوں نے مختلف اس حوالے سے بات کی یہ بتائیے گا کہ اخوانستان کو لے کر ہم اگر ہم بات کریں تو اس وقت دنیا کا بہت زیادہ کنسن ہے کیا وجوہات آپ کو اس کے نظر آتی ہیں کیا عراق کو لے کے بھی اسی طرح یہ کہ ویپن آف ماس اسٹرکشن پھر اس سے لے کر آپ اور حال پورا آپ دیکھیں آئی یہ کی رپورٹیں جو ہے وہ سامنے آئی امریکہ نے اپنا طاقت بزور شمشیر جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ اپنی جمہوریت کو مسلط کرے اور ڈیموکریٹک اور نیشن بیلڈنگ جسے بعد میں وہ مکر بھی جائے اب اخوانستان کو لے کر ایک سیاسی تعلقات کے نئے باپ کے آغاز ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے امریکہ لیکن طالبان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی باپ کا آغاز ہوگا ہم امریکہ کے ساتھ جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں اپنے تعلقات کو ایک نئے باپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے امریکہ پہ ٹرسٹ کرنا کیا آج امریکہ بائیڈن کی انتظامی امور کو چلاتے ہوئے کیا ٹرسٹ وردی ہے کیونکہ ماضی کا ٹرائیک ریکارڈ امریکہ کا بالکل ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور اعتماد کا فقدان رہا ہے بالخصوص تھرڈ ورڈ کنٹریز کے ساتھ جی دیکھیں امریکن جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں وہ نیڈ بیسٹ ہوتی ہیں ایون اگر آپ پاکستان کے ساتھ دیکھیں جو ہمارے چار مختلف ادوار میں بہت کلوز ریلیشنشیپ ان کے ساتھ رہے وہ دونوں سائیڈز کی نیڈز تھی اپنی اپنی پرسپیکٹیو تھا اور جب تک وہ ایک دوسرے کو سوٹ کرتے رہے وہ بڑی گرم جوشی سے وہ تعلقات رہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوتے نظر نہیں آتے تو آج تا آج تا وہ سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں افغانستان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ طالبان کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح کیونکہ وہ بیسکلی ان کی تو تربیت ہے وہ گریلا وارفئر کی ہے اور گریلا وارفئر میں ٹائم جو ہے نا وہ اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ رکھ کے چلنا جو ہے وہی ایک بڑا اہم ہوتا ہے تو انہوں وہ وقت کا بڑا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے جو انیشل پریشر تھا امریکن ویڈرال کے بعد وہ انہوں نے سسٹین کیا اور انہوں نے ایک حد تک تو اشورسز دی آہ کچھ یورپین یونین یا امریکن یا نیٹو الائز کنٹریز کے جو کچھ مطالبات تھے آہ پوسٹ ویڈرال سیناریو کے لیکن اس سے زیادہ انہوں نے اس پہ آہ کوئی آہ جو ہے لیورج نہیں دیا اور اس کا نزیجہ یہ ہوا کہ اب جب کہ امریکہ نے یہ دیکھ لیا کہ اب ایک سٹیلمیٹ آ گیا ہے انہوں نے پریشر نہیں لیا دیکھیں یہ جو پرسنل لائف میں بھی اور انٹرنیشنل لیشن میں بھی جو برنکمنشپ اور جو دوسرے کو بلی کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا جی اس میں ڈاک صاحب وہ ہو بلنکس فرسٹ اور اگر آپ ایک حد تک پریشر لے جاتے ہیں اور اس طرح کی جو یہ سسٹینیبلیٹی جس کی آپ نے بھی بات کی ابھی آپ نے ذکر بھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کابل فال کے بعد جو ایک فلائٹ آپریشن تھا یو ایس کا اس پر جرمن پریزیڈنٹ نے بہت سخت الفاظ کا چناؤ کیا اور انہوں نے یہ کہا وہاں پہ کہ یہ یورپ کے ویسٹ کے مو پہ تماشے کے مترادف ہے جو کچھ وہاں پر انسانی اکلمیاں اور پھر وہ جو فلائٹ آپریشن پھر جس میں لوگ پھلانگتے رہے یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے کہا یہ سب کچھ اتنی اجلت میں کر دیا تو ایک گیپ تو ڈاکٹر شازیہ کی بات انڈورس ہوتی ہے یہاں پہ تقویت ملتی ہے ان کو کہ ایک گیپ نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈالر ہیجمنی کے لیے یورپی یونین نے جو پھر بریکزٹ کا معاہدہ برطانیہ کا بیچ میں سے نکلنا معاملات ابھی تک تناو کا شکار ہیں دوکس اب دیکھئے یہ جن تمام ملکوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان سب کی میں اس کے ملٹری پرسپیکٹیف سے ہی بات کروں گا جو کہ میرے جو ہے ایکسپیئنس سے سپیشیالٹی ہے سپیشیالٹی تو کہہ جی ہر روز ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ میری بیک گراؤنڈ ہے تو میں یہ ارز کروں کہ اس میں دیکھئے کسی بھی تھیٹر میں کسی بھی ایک کانفرکٹ میں جب آپ جانے کے لیے اپنے سٹیٹیجک ابجیکٹیف بناتے ہیں جب آپ وہاں پہ ایک طویل عرصے تک رہتے ہیں تو اس کا ایک لازمی حصہ جو ہے اگر آپ بائی دی بک جا رہے ہوں تو وہ ایگزٹ سٹیٹیجی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ بیس سال آپ وہاں رہے ہیں ٹریلینز آف ڈالر آپ نے وہاں لگا دیئے تو آپ کی اس وار تھیٹر سے ایگزٹ سٹیٹیجی کیا تھی یہ ایک بہت بڑا question mark ہے جو کہ ان تمام ممالک میں یہ جو ملک ہیں یورپین یونین کے ان کی بڑی ملٹری سٹیٹیجی میں اور ملٹری ہسٹری میں یہ بڑے conflicts میں بڑی 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 wars میں یہ لوگ رہے ہیں اور ان کا بڑی research اور بڑی contribution ہے اس کے academic side پہ تو یہ ایک بڑا question mark ہے کہ آپ کے پاس time تھا آپ نے یہ کیسے plan کیا آج کا نہیں ہے میں ایوی ایم صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا یہ 2013-14 میں اوباما administration جو ہے اس نے withdrawal کا اعلان کیا تھا اور مائی کا مہینہ تھا پھر اس کے بعد جب کابل فال سے پہلے مائی کیا agreement موجود ہے دوہا میں جو ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے مابین ہوا پھر اس کو تھوڑا سے extend کیا گیا اور سپٹیمبر جو ہے نا وہ بیس سالہ انہوں نے کہا کہ ہم شاید کوئی کار کردگی بھی دکھائیں گے کہ بہت کچھ ہم نے وہاں پہ achieve کیا تھا تو اتنی اجلت میں اور یہ آج واقعی جمہوریت سیکھ رہے ہیں میرے خیال میں کوئی ٹیکٹس اور یہ planning آپ سیکھ رہے ہیں جا کے تو میرا خیال ہے یہ جو مذاکرات ہوں گے اس سے امید کی جانی چاہیے کہ اگر طالبان اپنے کارڈ صحیح طرح استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ جو اس وقت وہاں humanitarian crisis پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی window of opportunity جو ہے نا وہ create کرنی چاہیے لیکن اس میں ایک چیز اور بڑی عام ہے میں صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا بلکل انہوں نے صحیح کاررین جو crisis ہے انسانی علمیاں رضائی قلت اور trade اور production کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں salaries نہیں دے پا رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا حنیف اتمر کے ہوتے ہوئے عمراللہ صالح ہی کہیں گے ہم جو اس وقت امریکہ میں بیٹھ کر جو ہے اغوانستان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ طالبان کے خلاف بڑے سرگرم ہیں اور اس کے علاوہ آشرف غنی یہ ٹرائیکہ جو ہے کیا یہ اس دوہا سمیٹ کو یا دوہا میں جو مذاکراتی عمل اسے کامیاب ہونے دے گا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اشخاص جو ہیں وہ آج بھی تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ کس طرح طالبان کی حکومت اور وہاں پہ ایک کرائسس کھڑا کیا جائے تاکہ لوگ کہیں کدھر ہے عمراللہ صالح آپ نے جن تینوں تینوں کے نام لیے نا یہ تو بالکل افغانستان کے غدار لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے جب حکومت میں بھی تھے انہوں نے افغانستان کے خلاف بھی کام کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ملینز اف ڈالرز جو ہے وہ عمراللہ صالح لیکن کی اپنی زندگی تو بڑی آسان جاری ہے اور یہ بالکل چاہیں گے کہ دوہا میں جو بھی ڈائلوگز ہونے جا رہے ہیں وہ ناکام ہو جائیں لیکن آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں کوئی بھی آپ کو اس ہوتھ امریکہ کا جو ہے وہ کانفرنس بلانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ پہلے طالبان کے ساتھ بیٹھ کے دوہا میں ڈائلوگز کر رہے تھے ابھی بھی اگر طالبان کی ابوری حکومت ہے وہاں تو آپ ان کے ساتھ ڈائلوگ کریں آپ نے جو ان کے پیسے ایک دم سے بند کر دیئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا خیال کرتے لوگوں کی جانے بچائی جا سکتی تھی آپ نے جہاز اڑا دیا ان لوگوں کے ساتھ ہی اڑا دیا کیا یہ امریکہ یا ویسٹ میں کوئی ایسا واقع ہو سکتا تھا وہاں پہ اس طرح جو بے گناہ لوگ ہیں ان کی جانوں سے کھیلا جا سکتا تھا تو بھئی آپ ایک ایک پریزم سے دیکھیں آپ دنیا کو مختلف پریزم سے دیکھتے ہیں اگوانستان میں کوئی اور پولیسی ہے کشمیر میں کوئی اور پولیسی ہے یورپ میں آپ human rights کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں بلکہ وہاں پہ تو animals کے رائٹ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں سے زیادہ ہیں تو یہ conference conference کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا آپ taliban کے ساتھ بیٹھیں اور taliban دیکھیں کہ بڑی اکل مندی اور جو اچھے طریقے سے وہ اگوانستان میں اس دفعہ آئے ہیں وہاں پہ آپ جس طرح وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ان کا اپنا کلچر بھی ہے آپ کسی کا چینج نہیں کر سکتے آپ جو ریڈ انڈینز تھے ابھی بھی کینیڈا یا امریکہ میں پائے جاتے انہوں نے اپنا کلچر چینج نہیں کی ہے اگر افغانستان ایک ان کی اپنی identity ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے اپنی limits میں رہ کے وہ وہاں پہ حکومت کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی problem نہیں ہونی چاہیے آپ ان کو facilitate کریں ہاں جب اگر کوئی دہشتگردی کا معاملہ آتا ہے money learning کا معاملہ آتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی جس سے دنیا کو کوئی effect ہوتا ہے یا امریکہ کی sovereignty پہ کوئی حرف آتا ہے وہاں پہ آپ ضرور اپنے معاملات کو ٹھوسیں میں یہ لفظ استعمال کروں گا کیونکہ امریکہ بالکل اپنے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اور کو ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہے سمپلی طالبان کے ساتھ بیٹھیں آسان سا حل ہے اور وہاں پہ monitoring بھی کریں کہ کوئی غیر چیزیں اس قسم کی دہشتگردی کی planning یا ڈائش ہے یا ڈائش تو وہاں پہ پر موٹ نہیں ہو رہا لیکن جس طرح آپ نے وہاں کرائیس پیدا کیے ہیں خوراک کے کرائیس تو لوگ تو وہاں بھکنا شروع ہو جائیں گے پچاس ڈالر پہ سو ڈالر پہ لوگوں نے تو اپنا پیٹ دیکھنا ہے اپنے بچوں کا پیٹ دیکھنا ہے انہوں نے اتنی سردی آ رہی ہے وہاں پہ اس سے بچنا ہے تو بات تو صرف سمپلی ہے اگر یہ لوگ معاملے کال چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ڈائلوکس کرے پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ میڈییٹر بنا ہے پاکستان نے ہمیشہ سہولت پہ ہدا کی ہے سر فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہے ابھی آپ کو ریسنٹ جو ہے خوست میں کندھار میں اور گردو نواہ میں ایک آئی کیمپ لگایا پانچ حرب روپے جو ہے فوری طور پر اپنی مطلب کپیسٹی کے مطابق پاکستان میں ہو بھی کیا ہے امریکہ کی جنگ میں پاکستان نے اسی ہزار کے قریب جانے کو یہ معاشی کی ساتھ ہوئے اور جب افغانستان میں کرائیسز ابھی آئے ہیں تالبان نے ٹیک آور کی ہے آپ کو ایوکیشن کی پرابلم آئی ہے سب سے فرنٹ پہ پاکستان تھا پاکستان ائر لائن موجود تھی وہاں پہ آپ کے جاستے آپ کو اٹھا اٹھا کے وہ پاکستان لے کے آئے اور آپ کو سیف پیسج پیسج دیا ہے تو پاکستان تو ہر قسم کی خدمت کرنے کو تیار ہے اپنی اقدار کے اوپر قائم ہے مہمانوں کی بھی وہ خدمت کرتا ہے آپ جس طرح دنیا کو ضرورت پڑتی ہے اور جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے پاکستان وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو آپ اس بات کا فائدہ اٹھائیں پاکستان کو میڈیئیٹر بنائیں افغان طالبان سے ڈائریکٹ آپ جو ہے وہ پاکستان کو تو وقتی طور پر جب اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اپنی گتھی سلجانی ہوتی ہے یا اپنے معاملات کو درست سندھ کی طرف لے جانا ہوتا ہے تب پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے اور ڈانل ٹرمپ کے مطابق بھی صرف پاکستانی وہ ملک ہے جو ان کو اس مشکل سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے نکال باہر کر سکتا ہے اور آپ نے پوری دنیا نے بھی سب کچھ دے کر ڈاکٹر شازیہ یہ بتائیے گا منافقت کیا واقعی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ بلی کو سمجھ نہیں آئے گی بلی نے تو کھا لینا ہے آکے امریکہ بھی اب یہی سب کچھ کر رہے پہلے ایک پولیٹیکل فورس ڈیکلیئر کر کے اس کے ساتھ دوہا میں بیٹھ کے مذاکراتی عمل کرتے رہے پھر ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا پھر ان کو پہلے دشتگردی کی ٹوکری میں ڈالا تھا آج ان کے وہ وفود جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ پھر سی آئی اے کے چیف کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں یہ اب کیا ہو گیا کہ ایک پولیٹیکل فورس جس کو ایک سٹیک ہولڈر ہم بھی کہتے تھے کہ جن کو تسلیم کریں طالبان ہیں ہیں اگوانستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کی ڈائنیمکس کو سمجھتے ہیں آج امریکہ انسانی حقوق کو لے کے بیٹھ گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ خواتین کے رائٹس کو لے اس کو لے کر بیٹھ گیا ہے اور کہتے ہیں ہم دیکھیں گے ہم خالی باتیں نہیں سنیں گے تو کیا امریکہ جب اس کو ایک پولیٹیکل فورس تسلیم کر کے ایک سٹیک ہولڈر تسلیم کر کے دوہا میں آٹھ راؤنڈ لگا سکتا ہے تو اب اس کو کس جمہوریت کی باتیں وہ کر رہے ہیں اب وہ کیوں اتنی آڑ محسوس کر رہے ہیں کیوں طالبان کے ساتھ جو ہے وہ فنڈ ریلیز نہیں کر رہا دس ارب ڈالر سے زیادہ تو جو ہے اکاؤنٹز ان کے سیز کر دیئے تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ دورہ میار کیا دنیا کو نہیں سمجھ جا رہا امریکہ آج بھی یہی سمجھتا ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دورہ میار ڈاکس اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن دنیا کو بالکل سمجھ میں آ رہا ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اب کی کانفرنس ہے یہ بھی دوہا ٹاکس کی کنٹینویٹی ہے اب دوہا ٹاکس آپ کر رہے تھے ایک گروپ سے جو جن کو کہ آپ کے خیال میں وہ دہشتگرد گروپ تھا اور آپ ان کو انسانیت کے تقاضے سکھا رہے تھے ان کو دہشتگردی سے ایک امن پسند شہری بنانے کی کوشش کر رہے تھے اگر اسے عام لفظوں میں کہا جائے تو آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے آج وہی دہشتگرد گروپ آپ کا کہا ہوا ایک ملک کے اوپر ان کی ان کی ایک گورنمنٹ ہے وہ بوری حکومت چلا رہے ہیں اب کی ٹاک جو ہے وہ آپ ایک گروپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو چاہے وہی کبوتر والی بات آنکھیں بند کر لیں یا کھول لیں بلی سامنے موجود ہے آپ ایک کسی ملٹنٹ گروپ کے ساتھ یہ کانفرنس نہیں کر رہے ہوں گے اب کے دوہا ٹاک جو ہیں وہی قبولی حکومت کے ساتھ ہو رہے ہوں گے اور وہی جو اس سے پہلے بھی ہمارے جو ہے وہ ڈسکشن میں آیا ہے کہ کون پہلے بلنک کرے گا تو اب اتنا ٹائم تو ہم نے دیکھ لیا اور طالبان بلنک کرنے کو تیار نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے ٹھیک ہے مشکل وقت آیا ہوا ہے چل جائے گا